السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر 282 یہ ابو بصیر مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آئے اور فوراں مکہ والوں نے دو آدمی بھیج دیئے مدینہ بے ہمارا اگریمنٹ ہوا تھا مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ آئے گا تو تم واپس بھیجو گے ابو بصیر کو واپس بھیجو آپ نے فرمایا ہاں ہم وعدہ خلاف نہیں کرتے ہم اگریمنٹ کی خلاف نہیں کرتے ابو بصیر تم چلے جاؤ ان کے ساتھ ابو بصیر رونے لگے حضرت اتنا تھک تھکا کر آیا مکہ سے آپ بولے ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے ہم اگریمنٹ کی خلاف نہیں کر سکتے دو مشرقین ان کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے راستے میں ذو الہلیفہ پہنچے تو ایک آدمی جو دو مشرق تھے ان میں سے ایک نے کہا میری تلوار بہت اچھی ہے ابو بصیر نے کہا ذرا بتاؤ کہ اسی تلوار ہے تمہاری دکھاؤ تو اس نے دکھایا دیکھو یہ تلوار سے تو میں نے کئے لوگوں پر وار کیے ہیں ابو بصیر نے جو ہے وہ تلوار لی گھمائی اور گھما کر وہ جو بھی ایمان تھا اس کو قتل کر دیا اب جب قتل کر دیا تو دوسرا جو بچا تھا وہ ڈرا ارے ابھی تو مکہ بہت دور ہے یہ تو مدینہ کے وارڈر پر کام ہوا وہ بھاگا بھاگا حضور کے پاس آ گیا اور حضور نے کہا کہ حضرت میرا ایک ساتھی تو مارا گیا ہے اب میری میری بھاری ہے اب پیچھے پیچھے وہ بصیر بھی آ گئے حضرت آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا آپ نے مجھے واپس بھیج دیا اب آپ کا تاحدہ وہ پورا ہو گیا اب تو جہاں ہمیں یہی رہوں گا آپ نے فرمایا نہیں اب ابھی دے ایک کو تم نے مارا ہے وہ اپنی جگہ وہ مسئلہ لگے لیکن یہ کہ وہی مکہ مکرمہ والے فی رہیں گے اس لئے تم ہمارے پاس مت رہو تم یہاں سے چلے جاؤ چنانچہ وہ چلے گئے وہاں مکہ مکرمہ میں اطلاع ہوئی تو سہیل ابن عمرہ نے مکہ مکرمہ میں بات چلائی ابو بصیر نے جس کو مارا ہے ہم اس کا جہاں دیت محمد سے حصول کریں گے یہ سہیل ابن عمرہ نے وہاں بات چلائی ایڈیٹ ایڈیٹ اڈا جماعت دے ابو صوفیان نے کہا کہ نہیں مانگ سکتے حضور صلی اللہ علیکہ سے حضور نے تھوڑی مارا ہے اور مولا کہا حضور نے حکم تھوڑی دیا تھا مارنے کا وہ تو خود اپنی حضور مارا رہا تھا ابو بصیر کے خاندان والوں سے لیں گے یعقی کسی سے بھی نہیں لے سکتے اب تو تم صلاح کرو اور جلی سے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو یہ سحیل ابن عمرہ سے ابو سفیان نے کہا ابو بصیر جب یہاں ٹھہرنے لے گئے مدینہ میں حضور نے کہا بھی ابو بصیر تم یہاں مت ٹھہرو یہ لوگ آئیں گے واپس جائیں گے کچھ مسئلہ ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ چنانچہ ابو بصیر جو ہے یہ روانہ ہو گئے حضور نے کہہ جیا تم واپس چلے جاؤ خدا کی شان مکہ مقرمہ سے کچھ مسلمان عورتیں آگئی مدینہ مکہ مکرمہ والے آئے یوں کہہ انہیں واپس ہو جو اب آپ ٹینشن ٹینشن میں آگئے عورتیں مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ مدینہ مکرمہ آئی ہیں اب ان کو بھیجیں کیا کریں آپ نے آپ معاہدہ تھی ہے بھیجنا پڑے گا لیکن فورا جبریل آئے اور جبریل نے آگر کہا کہ حضرت ایگریمنٹ دیکھو ایگریمنٹ دیکھئے ایگریمنٹ میں مردو کا نام ہے عورتوں کا نام نہیں ہے لائے آتی ہی رجل کوئی مرد آیا جاتا واپس کریں گے عورتوں کا نام نہیں ہے اس لئے عورتوں کو میں بھیجیا آپ نے فرن عورتوں کو نہیں بھیجا قرآن کی آیتیں ناصل ہو گئی اس طریقے سے یہ عورتیں تو بچ گئی جب مکہ مکرمہ سے عورتیں آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے مکہ والے کہتے تھے واپس کرو آپ کہتے تھے مردو کا ایگریمنٹ ہوا ہے عورتوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا بھی یہ مردوں کا ایگریمنٹ رجل ان کا جمعہ لکھا ہے ایگریمنٹ میں دیکھو یہ پوائنٹیں بھی آدمی کو سیکھنی چاہیے پھر قرآن شریف کے آیتیں ناصل ہوئی جب میں انشاءاللہ تفسیر کروں گا یہ قصہ مزید تفسیر سے انشاءاللہ آئے گا اب اب بچر کا قصہ سن لو عورتیں آتی تھیں خود صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے کیونکہ آیتیں ناصل ہوئی کہ ایگریمنٹ میں مردوں کا تذکرہ ہے عورتوں کا نہیں ہے عورتوں کا حرکت مجھے جی آپ چنانچہ وہ عورتیں آتی تھی تو حضور جو ہے کسی کے ساتھ نکاہ کرا دیتے تھے یا جو بھی ان کے ترتیب ہوتی تھی اپنے وقت طور انشاءاللہ وہ تفسیر آئے گی اب اب بصیر نے کہا کہ حضور نے تو نکال دیا مدینہ ونوورہ سب نے کیا کرو تو سمندر کے کنارے پر جا کر اب اب بصیر نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا یہ کہا بھی چلو مدینہ نہیں جا سکتا مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا وہاں والے تجریف کے تکلیف جنگے تو سمندر کے کنارے پر آ کر پڑاؤ ڈالا اب جو بھی مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر کہی نکلنا ہوتا تو بجائے مدینہ جانے کے اب بصیر کے پاس آ جاتے ہوتے ہوتے جمعت بن گئی یہ اب جندل بھی آگئے سوہل ابن اپنے کے بیٹے اور دھرنا ڈال دیا برابر سب بیٹھ گئے اور مشرقین مکہ کے جو قافلے چلتے تھے تجارت کے لیے یہ اس کو لوٹ لیتے تھے اور اپنا گزارہ برا کرتے تھے مشرقین مکہ تنگ آگئے اور تنگ آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی بھئی یہ مختصر جماعت رستے میں بیٹھی ہے یہ مشرقین مکہ کو تکلیف دے رہی ہے یہ لوگ مکہ بھی نہیں آتے اس لیے کہ مکہ والے ماریں گے مدینہ بھی نہیں جاتے اس لیے کہ مدینہ والے واپس بھیجیں گے انہوں نے جو بیٹھ میں پڑھاؤ ڈال دیا اب مکہ والے تو بہت پریشان ہیں حضرت اس کا کچھ کریں ان کا کچھ کریں بھقیہ تفصیل کل پوری کریں